بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں انسان کی زنگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زنگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقوس چھوڑ جاتے ہیں کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ سنیں جو کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا یہ بات کافی پرانی ہے جب ہم سب دوست شام کو گراؤن سے واپس آ کر اپنے مخلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جمعہ رات ہے اور آج جن بوت اور چڑے لو کا دن ہے میں جن بوتو پہ یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنہ سامنا نہیں ہوا تو میں اس کی بات سن کر ہس دیا اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درحت ہے اس پہ آج جن بوت آئیں گے اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو ہم سب نے حامی بڑھ لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے میں اس دوست کا نام بتاتا چلو یہاں اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا پر ہم نے یقین نہیں کیا ہم پانچ دوست تھے جن کے نام تھے عامر، عابد، ناصر، ساجد، مدسر اور ندیم جیسے ہی عشاء کی آزان ہوئی ہم نکل بڑھے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بوت دیکھنے رات کافی گہری خوی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا ابھی ہمیں چلتے ہوئے دس پندرہ منٹ ہی گزرے تھے ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی عابد نے بولا رکو یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے سب رک گئے اور خموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے ابھی تھوڑی کی دیر گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی ندیم نے فوراں بولا آواز اس طرف سے آ رہی ہے جو دو چار کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا درختہ آواز وہاں سے آ رہی تھی سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا چھوڑو یار جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو پر کوئی بھی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے سب ہی وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا ہمیں سے کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا لگتا ہے جو یہاں بکریوں چرانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا اس کو اٹھا لو صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا اور اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہماری ڈر میں مزید اضافہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں ترہ ترہ کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی مدسر نے بولا یار ہم کو واپس جانا چاہیے آگے بہت خطرہ ہے سب اس پہ خسنے لگیں اور اس کو ڈرپو کہنے لگیں حیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا پر کوئی کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر سب اس چامن کے درف کی طرف بڑھنے لگے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے تو سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے سب سے پہلے تو مدسر نے بولا اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں سب دوست رسی دوننے لگ پڑے اور جلدی ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی تھی اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظریں اس درخت پر جمعی تھی دس پندرہ منٹ کی گزرے تھے کہ اس چامن کے درخت کے اوپر سے ایک پریق سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی یہاں بتانا مشکل ہے وہ لائٹ کبھی درخت پر جاتی کبھی درخت سے نیچے آتی ہمارا خوف کے مارے برا خال ہو رہا تھا اور ساتھ کی پر اسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی ہم سب نے انچی آواز میں ورد پڑنا شروع کر دیئے کچھ دوست تو وہاں سے باغنے کے لئے تیار تھے ہم نے روک رکھا تھا ان کو پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی تھی جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے باغنے میں ہی بہتری سمجھی اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خفناک آوازیں بلند ہو رہی تھی بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بلکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہچا سکتی ہے ہم نے حمد نہ ہا دی اور باگتے رہے ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر سانس لیا جب ہم واپس گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدسر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا وہ کہاں چھوڑ آئے اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے باگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی بکری کا بچہ کدر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا صرف یہ رسی ہی تھی کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی سب دوستوں نے کہا جو بھی تھا ہم صبح صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدسر کے وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو جامن کے ذخت کے بالکل قریب ہی برا تھا اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا وہ دونوں سمجھ چکے تھے رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا اس رخص پہ واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا اس کے بعد وہ واپس آگئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گومنے سے توبہ کر لی